وہ سب غنبت سنہری جالی وہاں سے لوٹانا کوئی خالی بنا دو میرا بھی اب مقدر درود تم پر سلام تم پر گنج بخش لاہوری نے اپنی کتاب کشپ المحضوب میں بھی لکھا ہے سبحان اللہ حضرت ابو العباس مہندی سیائی کا صلحہ خاتے پیدے کشحال اچھے گھرانے کے تھے ان کو بھی وراست میں بال موارک شریف ملے آپ نے خوب مال و دولت دیا آپ نے حضرت ابو بکر واسطی سے مریدی حاصل کی تھی بیعت حاصل کی تھی ان کی خدمت میں رہے تھے اور ایسی خدمت کی کہ اولیاؤں کی امام بن گئے آپ کی قریب وحاد کے وقت آپ نے وسیعت فرمائے کہ یہ دونوں بال مبارک میرے بعد میرے موہ میں رکھ دیا جائے اور پھر لوگوں نے ایسا ہی کیا آپ کا مزار مبارک مروح میں بہت مشہور اور معروف ہے یعنی ایسی بال موارک شریف کی برکت رحمت ہوتی ہے کہ لوگ دنیا و آخرت کا سوال کرتے ہیں اور وہ سوال پورا بھی ہوتا ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلِ محبوبتِ رسول عشقِ رسول کا ایسا معاملہ تھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تھا کہ امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا وہ اس مقدس بال کو اپنے ہوتھوں پر رکھ کر بوسا دیتے کبھی آنکھوں سے لگا دے اور جب بیمار ہوتے تو اس بال مبارک کو پانی میں ڈال کر اس کا دھون پیتے اور اللہ انہیں شفا دے دیتا کہ حلیت العلیہ میں بھی ہے تذکرت المہدسین میں ہے سبحان اللہ حضرت شاہ ولی محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم دہلوی علیہ رحمہ فرماتے کہ مجھے ایک بار بہت بخار آ گیا اور بخار بھی اتنا تیج ہو گیا کمزور پڑ گیا بیماری لمبی ہو گئی میں نے زندگی سے ناومید ہی حاصل کر لی مگر اسی دوران اسی حالات میں میں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہتا تھا آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے خواب یعنی مجھے گنگونی سی چھا گئی یعنی نین جیسا ہونے لگا سیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹے بیمار ہو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میری چار پائے کے پاس بیٹھے تو میں نے پاؤں کو جو پھیلے ہوئے تھے پاؤں کو سڑک لیا یعنی پاؤں کو ٹھیک کر دیا کہ ان کی طرف نہ ہو اور کچھ دیر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم مجھے پوچھا اور ایک آواز آئی اے میرے بیٹے کیا حال ہے سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ کاش کہ ایسا ہم بھی سن لے اس آواز سے ورنہ قبر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہو تو اس حق عدب و احترام سے ہمیں بھی کچھ ایسی توفیق مل جائے کہ قدم پاک پر یہ سر ہمارے جھک جائے اور ہم عدب سے کہیں یا نبی سلام علیہ یا رسول السلام یا حبیس تو سمجھو میرا اور تمہارا بیڑا پار ہو گیا زندگی کا ایک ہی مقصد آپ کا بھی اور میرا بھی ہر عاشق رسول کا ہونا چاہیے بس سرکار خوش ہو جائے سرکار خوش ہو جائے آپ فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم دہنوی فرماتے ہیں کہ یہ آواز سے مجھ میں ایک وجد چھا گیا ایک گریہ ہزاری بیکارہی کی عجیب حالت ہو گئے اور آپ فرماتے ہیں میرے روح بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی آگوش رحمت میں لیا کہ یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک یعنی ڈاڑی مبارک میرے سر پر تھی اور پہران مبارک میرے آنسوں سے تر ہو رہا تھا یہ کیسا عشق تھا یا سبحان اللہ کاس ان عشقوں کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ عشق مل جائے بڑا پار ہو جائے سبحان اللہ آپ فرماتے مجھے آپ نے اپنی آگوش رحمت میں لیا آپ کی ریش مبارک یعنی ڈاڑی مبارک میرے سر پر تھی اور میرا اور پہران مبارک آپ کا پہران مبارک میرے آنسوں سے بھیگ رہا تھا تر ہو رہا تھا اور میں رو رہا تھا پھر آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے سکون آ گیا اس کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیا کہ مدد سے ایک تمنا ایک شوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصیق ہو جائے وعیب کے نبی غیب کے نبی غیب رکھنے والے نبی نے میری بات کو سمجھ لیا آپ نے اپنی رشت مبارک یعنی ڈاڑی مبارک میں سے ہاتھ کیا اور دو بال مبارک مزیعطہ فرمائے حجر شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ دونوں بال مبارک میرے پاس رہیں گے یا نہیں یہ خیال آتے ہی سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے یہ دونوں بال مبارک تمہارے پاس ہی رہے گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درازی عمر کی سہت کلی کی بشارت دی اور مجھے آرام ہو گیا پھر میں بیدار ہوا اور میں نے چراغ منگوایا اور دیکھا تو وہ دونوں بال مبارک میرے ہاتھ میں نہیں تھے میں پھر گم گن ہوا پھر تڑپا پھڑکا رویا گڑ گڑایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے آواز سنائے دی گئی ارشاد آپ نے فرمایا کہ بیٹے ہوش کر میں نے دونوں بال مبارک تیرے تقیہ کی نیچے رکھ دیئے ہیں وہاں سے لے لو اور اچھی طرح دیکھو سبحان اللہ حضور شعب الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیدار ہوتے ہی پھر دونوں بال مبارک تقیہ کے نیچے سے لے لئے اور الحمدللہ مجھے مل گئے پھر آپ فرماتے ہیں میں بالکل شہد مند ہو گیا اور اللہ نے مجھے لمبی زندگی عطا فرمائے حضر شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے ان تین بال مبارک میں دو بال مبارک میں تین کمالات دیکھے ایک یہ کہ دونوں بال مبارک آپس میں لپتے رہتے لیکن ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا جاتا تو یہ دونوں بال مبارک اللہ ہی دا ہو جاتے اور جب درود پورا ہوتا تو پھر ساتھ ہو جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا یہ کہ ایک مدبہ تین آدمی اس موجیسے سے انکار کر کے تھے باہر شروع ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کچھ میرے عزیزوں نے وہ بال مبارک اٹھائے اور دھوپ میں لے گئے جب دھوپ میں لے گئے تو فوراں بادل نے آ کر سایا کر دیا حالانکہ دھوپ سختی تھی بادل کا موسم نہیں تھا یہ دیکھ کر اس میں سے ایک نے کہا صدق تھا اور توہ کر لی ایک نے کہا نہیں اتفاق ہے دوسرے نے انکار کر دیا پھر دوسرے دن دھوپ میں لے جا کر رکھا تو پھر دوسرے دن بھی بادل نے آ کر سایا کیا اور دوسرا والا بھی مان گیا اور تیسرا یہ کہ ایک مطبع بال موری شریف کی زیارت کے لیے جو صندوق میں بال مبارک رکھے جاتے وہ صندوق میں کھول رہا ہوں چابی لگائی ہے مگر تالہ کھل نہیں رہا کافی کوشش کی پھر میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ ہیں ہو سکتا ہے کوئی کا وضو نہ ہو یا کوئی جنوبی شخص ہو اور آ گیا ہو جاہل یا نہ تو آپ نے فرما میں نے لوگوں میں یہ حکم کیا لوگوں کو کہا کہ سب لوگ تازہ وضو کر آئیں اور اس کے بعد میں ہم بالموری شیف کو کھولیں گے یعنی بالموری شیف کی تالہ کھولیں گے اور بالموری شیف کی زیارت کریں گے پھر کچھ وقت کے بعد سارے کے سارے وضو کر کے آئے جب وضو کر کے آئے اور پھر میں نے جیسے ہی چابی لگائی تو تالہ کھل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنے تفسیر روح بیان میں ہے کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نمبر دو سو ساکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کی تو کیا بات کرے اولیاء اللہ کے تبرکات کے اتنی قیفیت اور برکت ہے سیدنا امام غزا علی رحمت اللہ علیہ اس کی تائید میں ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ عذاب کے معاف ہونے کی وجہ بے شک فریزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں جب وہ ایسے تبرکات کسی گھر میں یا کسی شہر یا کسی قبرہ میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطیر عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی شرح میں حضرت ملہ علی کاری ہنفیہ سرِ شفا میں تحریر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جو بھی چیز آپ کی طرف منصوب ہو مشہور ہو اس کی تعظیم کی جائے حضرت مولانا عبد الحلیم بھی اپنی کتاب نور الایمان میں فرماتے ہیں نسبت سہرت بنا پر ہو اور اس کا ثبوت حدیثے سے ہو اور کوئی مسلمان اگر بلفرض کبھی جھوٹ نسبت بتاتا ہے تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان سنو آپ فرماتے ہیں جو میری جو میری طرف غلط نسبت دے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اس میں بھی بہت ساری کچھ باتیں ہوتی ہیں لوگ عزت کے لئے سید بھی بن جاتے ہیں پتہ نہیں بال موارش شریف کے اندر بھی نکلے اللہ رحم فرمائے